الحمدللہ رب العالمین والسلام علی سید الانبیاء والمسلین خاتم لما سبب الفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابل قاسم محمد بہد بیت تیبین التاہدین الماسومین المنتجبین المسلومین اللذین اضحب اللہ عنہم الرجس و داہرہم تطہیران بلانت اللہ علیہ وعدائهم مجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالیٰ فی کتابِ المبین بسم اللہ اضحبات الرحیم ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع علیم میں ان کے سلوان بھیجے محمد و علیم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ خداوند علم مقدومِ عالمیان کی عزت و رزمت کے سطح میں اس چلیل و خادر عبادت کو اپنی بارگاہ پہ شرطہ قبول یہ تطاف خدا آمین کہنے والوں کی دعا وہ قبول فرماتا ہے اور دعا کی شرط ہے آمین نبیوں کا سلطان بھی دعا مانگے تو وہ بھی ایسے ہی فرماتا ہے کہ فاطمہ میں دعا مانتا ہوں تم آمین کو کبھی کبھی خدا دعا مانگنے والے کی دعا قبول نہیں کرتا آمین کہنے والے کی آمین قبول فرماتا ہے اللہ بانیان مجلس کی محنت کو قبول کریں جتنے مومنین و مومنات تشریف فرمائیں آل محمد کا عظیم اور کریم خالق سب کی حاجتوں کو جو ان کے حق میں بہتر ہیں قبول فرمائیں خدا حجت خدا کے ظہور وجدی فرمائیں دو معصومین نے اکٹے ہو کر اللہ کے لیے ایک گھر کی تعمیر کی سامین اگرامی پوری کائنات میں دو شجرے ہیں جنہیں اللہ نے عزت عطا فرمائیں کئی بندے شیعان حیدر کرار پر یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے امامت کو بادشاہت کی طرح خاندان نبوت سے باہر جانے ہی نہیں دیا یہ جیسے بادشاہ ہوتے ہیں ایک بادشاہ پھر اس کا بیٹا بادشاہ پھر اس کا بیٹا بادشاہ پھر اس کا بیٹا بادشاہ کہنے لگے یہ شیعوں کی بڑی زیادتی ہے اسلام اس چیز کے خلاف ہے کہ خاندانی تاثب کا مظاہرہ کیا ہے پیپلز پالٹی اور مسلم لیگ کے خلاف بھی اخباروں میں یہ بات آتی ہے کہ یہ جمہوریت نہیں ایک ہی خاندان میں سربراہی چلی آتی ہے یہ مثال میں نے اس لیے دی ہے تاکہ ہر بندے کے ذہن تک سوال کرنے والے کی مکمل نجاست پہنچ جائے اور اس کے بعد میں اللہ کے قرآن سے جواب دوں جس میں خدا ابراہیم کو جب امامت عطا فرما رہا ہے تو ابراہیم فرماتے ہیں ابراہیم سے پوچھو کہ اس نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میرے محلے والوں میں سے بھی بنائے گا ابراہیم نے یہ کیوں نہیں فرمایا میرے سسران والوں میں سے بھی بنائے گا ابراہیم نے یہ کیوں نہیں فرمایا میرے سالوں میں سے بھی کسی کو بنائے گا ابراہیم نے یہ کیوں نہیں کہا میرے سسر میں سے بھی کسی کو بنائے گا اشان وہاں میں زوریتی کیا میری زوریت میں بھی بنائے گا ابراہیم کو پتا تھا کہ عزت نبی کے سسرال میں نہیں ہوتی نبی کی اولاد میں ہوتی خواست ہمیشہ نسل میں نظر آتے ہیں خواست ہمیشہ نسل میں نظر آتے ہیں بیر کے درخت بیر لگے گا بندر نکلیں اتار سکتا ہے حقیقت کا روب نہیں دھار سکتا ابراہیم وہ ہستی ہے جس پر مسلمانوں نے درود بھی پھیجا کما سلیت علی ابراہیم وَعَلَىٰ آلِ اِبْرَاهِيمُ جُرَّت ہے تو پڑھ کے دکھا وَعَلَىٰ آصحابِ اِبْرَاهِيمُ آلِ محمد تمہ سلامت ہوئے بے کائنات میں مجھے کوئی نظر نہ آیا جو ابراہیم کے اصحاب پر بھی درود بھیجھے اور جب تم نے درودِ اِبْرَاهِيمِ پڑھا تو درودِ اِبْرَاهِيمِ میں تم نے یا ابراہیم کا نام لیا یا ابراہیم خیال کا نام لیا آدم بھی نبی ہے ان کا نام نہیں لیا نو بھی نبی ہے ان کا نام نہیں لیا ابراہیم بھی نبی ہے شرف ابراہیم کا نام کیوں لیا موسیٰ اور عیشہ کا نام کیوں نہیں لیا اندریس و سلکفل کا نام کیوں نہیں لیا یاکوب و قباتیشی کا نام کیوں نہیں لیا ابراہیم پر درود بھیجا اور ان کی آل پر بھیجا مصطفیٰ پر درود بھیجا اور ان کی آل پر بھیجا یہ سما لاکھ نبی تھے تمہارے تم نے کسی اور کا نام کیوں نہیں لیا تو بتا چلا اللہ نے ابراہیم پر اور اس کی آل پر محمد مصطفیٰ پر اور رشتی آل پر درود بھی جوا کے کائنات کو قانون بتا دیا کہ درود کا تعلق ربوت سے نہیں ہے قربانی والے گھر کا کھر قربانی والے گھر اس کا تعلق ہے قربانی والے گھر اور یاد رکھیں ایک ہے شریعت ایک ہے عشق شریعت کی اپنے قانون حال محمد آپ کو سلام علیہ شریعت کے اپنے قانون عشق کے اپنے قانون شریعت کی سمجھ میں عشق نہیں ہے چلیے یہ دعویٰ ہے اچھا ہوا کچھ لوگ جب ہو گئے میں دلیل عرض کرتا ہوں ہمارے ممبر پہ دلیل کے بغیر گفتگو نہیں ہوتی شریعت میں جوان بیٹے کی کردن پر چھوڑی پھیرنا حرام ہے جنہیں بات سمجھ جائیے جب لئے آپ کو جو فرماؤں میں شریعت میں جوان بیٹے کی کردن پر چھوڑی پھیرنا حرام ہے عشق میں جائز ہے وہ دیکھو ابراہیم اسمائیل کی کردن پر چھوڑی پھیرنا عشق شریعت میں جان دینا حرام ہے عشق میں جائز ہے سیال کورٹ میں انڈیا کے ٹینکوں کے نیچے جو فوجی لیٹ گئے تھے پاکستانی وہ ہلاک نہیں ہیں شہید ہیں پتہ انہیں بھی تھا کہ موت ہے لیکن وہ لیٹے تھے عشق کے اندر چلیے میں فکرہ اور آسان کر دوں اس طرح سے نہیں بچے اس طرح آپ سنیں گے تو آپ تو بالکل ہی نہیں بولیں آپ تھوڑا سا مجلس سنیں میں آپ کو فکرہ آل کر دوں بھائی عذر خان صاحب کی بلا شریعت اور عشق کا فرق بتانا چاہتے ہیں شریعت مانگتی ہے آل محمد آپ کو شلام ہوگا اس سے آسان ہو نہیں سکتا شریعت اللہ سے مانگنے کا نام ہے نماز شریعت ہے پڑھ کے کیا کرتے ہو یا اللہ گھر دے دے زر دے دے اور اولاد دے دے روزہ کھولنے پہلے کیا مانگ دے ہو دعا منگ دے ہو کیا افتاری منگ دے دعا منگ دے خدا گھر نہیں گھر دے دے زر نہیں زر دے دے اولاد نہیں اولاد دے دے حج کرتے ہوئے کیا پڑھتے رہتے ہو دعا گھر دے دے زر دے دے اولاد دے دے یہ ہے شریعت اس کے ہے دینے کا نام گھر بھی نیرا زر بھی نیرا اولاد بھی نیری میں بھی دے دا جتنے بھی آئے سب مانگتے رہے دینے والے گھاری دو ہیں ایک ابراہیم اور اس کی اولاد ایک محمد مصطفیٰ اور اس کی اولاد لیکن دونوں میں فرق ہے ابراہیم اور حسین میں فرق ہے اب مجھے نہیں معلوم کہ فکرات آیا ہوگا کہ آپ سنیں گے خوابوں کے شہدادے کو ابراہیم کہتے ہیں تعبیر کے شہنشاہ کو حسین ابن علی کہتے ہیں سلامت حسین میں اور حسین میں اتنا فرق ہے جتنا خواب اور تعبیر میں جسے ابھی بھی سمج نہیں آئی اسے میں پھر قرآن کی طرف لے کے جاتا ہوں قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے ابراہیم فرماتے رب عرانی خدایہ مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا حدیث نہیں آیت ہے کس نے کہا ابراہیم نے تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا اللہ کی آباہ دکھا ہے لَمْ تُؤْمِنُوْ تُجھے ایمان نہیں ہے قَلْيَا يَتْمَئِنَّ كَلْبِي ایمان ہے ادمینام نہیں ہے میں نے اپنے گھر سے کوئی بات نہیں پڑی ابراہیم فرماتے ایمان ہے ادمینام نہیں اللہ بھی چاہتا ہے شیعہ خوش ہو کے واہ واہ کریں اس لئے اس نے ابراہیم سے کہا چار پرندے پکڑ ان کو شبا کر سارا لہدہ رکھ دھار کا قیمہ بنا قیم پہاڑوں پہ رکھ نیچے سار پکڑ کے کھڑا ہو قیمہ بنے پرندوں کو آواز دے قرآن کہتا ابراہیم نے آواز دی پرندوں نے پہاڑ چھوڑے پرندے مردہ تھے بے غیرت نہیں تھے نبی کے بھلانے پر آوے سلام پتہ چلا جو نبی کے بھلانے پر آ جائے وہ مردہ بھی ہو تو زندہ ہو جاتا ہے اور جسے نبی بھلانتا رہے اور نہ آئے وہ زندہ بھی ہو تو مردہ ہو اس لئے قرآن مجید کی آیت ہے اللہ انسانوں کے لئے کہہ رہا ہے تو جانور ہیں ہے انسان اللہ فرما رہے ہیں جانور ہیں یا رکھا نہیں بال ازل جانوروں سے بھی بہت تر بات میں امام سے بندے نے پوچھا ہے مولا انسان ہو کے جانوروں سے بہت تر کیوں امام نے فرمایا جانور میں بھی اتنی تمیز ہے کہ مالک بلائے تو آ جاتا ہے جسے بات سمجھ آئے وہ میرے ساتھ بولے جانور میں بھی اتنی تمیز ہے مالک بلائے تو آ جاتا ہے جانور سے بہت تر وہ ہیں جنہیں محمد بلاتا رہا جنہیں مصطفیٰ بلاتا رہا اور وہ نہیں آئیں ابراہیم کی منزل کیا ہے ایمان ہے اتمنان چاہیے آل محمد کی عزت کی قسم اتنا عزت معاف فکرہ پڑھنے لگو اتنا عزت معاف ایک گھنڈا بھی دوہراتا رہو تو میرا کلیجہ دھنڈا نہیں ہوں ابراہیم فرماتے ایمان ہے اتمنان چاہیے جو اتمنان ڈھونڈ رہا ہو اسے ابراہیم کہتے ہیں جسے اللہ نفس المطمئنہ کہے اسے حسین ابراہیم حرام ادو حالکہ ماہر رمضان گزر گیا ہے کئی بندے ابھی بھی خوشکی کا شکار ہے دہشت باقی ہے پھر بھی توجہ چاہتا ہوں اگر آپ حضرات کی توجہ ہو ابراہیم کون جو دعا ماندہ ہے رب جعلی مقیمنا السلات خدایہ مجھے سلات قائم کرنے والا بنا پہلی جب فرطہ نہیں سنینا آیت پہلے سنیے رب جعلی مقیمنا السلات خدایہ مجھے سلات قائم کرنے والوں میں سے بنا سارے مسلمانوں کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو یہ دعا میرے جیسا بندہ تو مانگے جو کبھی پڑھتا ہو کبھی چھوڑ دیتا ہو آپ بتائیے کیا ابراہیم نمازی نہ تھے نماز سکھائی ابراہیم نے اور کہہ رہے خدایہ مجھے سلات قائم کرنے والوں میں سے بنا پتہ چلا پڑھے جانے والی اور ہے قائم کرنے والی اور ہے لیکن ابراہیم کی خائص ہے رب جعلی مقیمنا السلات میں اللہ کا قرآن پڑھنا ہوں ہزار بندیں چپ کر جائیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑھے گا اس لیے کہ جو عقیدہ قرآن سے پڑھا جائے اس کی تردید کا خوف ہی نہیں ہوتا کوئی نہیں مانے گا تو نہ صرف باس کا انکار نہیں کرے گا رحمان کا قرآن کا انکار کرے گا ابراہیم نے کہا رب جعلی مقیمنا السلات خدایہم مجھے صلاح قائم کرنے والوں میں سے بداؤ کیا کہنے حسین خدایہم مجھے صلاح قائم کرنے والوں میں سے بداؤ کیا کہنے حسین تیری زبر عظمت کے تجھے رحمان کہہ رہا تھا اشہد و انہ قد اکمت السلات و عادیت زکاہ و عمرت بالمعروف و نہیت عدل ملک حسین میں گواہی دیتا ہوں تُو نے نماز کو قائم کر کر دیتا ہوں تو جس کا مقابلہ خلیل اور رحمان نہ کر سکے جس کا مقابلہ ابراہیم نہ کر سکے ملت ابراہیم کی اوقات کیا ہے کہ حسین کا مقابلہ کرے اس نے بیٹا لیٹایا لیکن آنکھوں میں پٹی بانی ابراہیم نے چھری چلائی ہے اسماعیل سمجھ کر کائنات کا صادق الواد اسماعیل لیچے لیٹا رہا اللہ نے اسماعیل کو ہٹا دیا دمبہ زبا ہو گیا شرفائے جھنگ میں ایک فکرہ جھنگ کی دھرتی پہ کہنا چاہتا ہوں گے آپ کی توجہ یہ دنیا کا پہلا اور آخری زندہ جانور ہے جو چوب کر کے زبا ہو گیا جو چوب ہیں وہ اسی تجسس میں ہیں کہ جی کیسے اگر یہ چیخ پڑتا تو ابراہیم بٹی کھول دیتا جنہیں اللہ نے زبان دی ہے وہ میرے ساتھ بولیو کرم خون ہاتھوں پہ آیا ابراہیم نے سمجھا اسماعیل کا ہے رکے کٹی رہیں ابراہیم نے سمجھا اسماعیل ہے اس نے زبا کیا ہے اسماعیل سمجھ کر وہ تو جب پٹی کھولی تو پھر پتا چلا کہ دمبہ زبا ہو گیا ہے اسماعیل تھیخ ہے یہ چوب کر کے زبا ہو گیا آئیے ذرا میں اسی دمبے سے نہ پوچھ لو کہ تیری فطرت میں تھا کہ رکے کٹے تو رونا چاہیے تو نے فطرت بدلی کیوں تو چوب کر کے زبا کیوں ہویا تو آخر رویا کیوں نہیں خدا کی قسم اس دمبے کا جواب آئے گا کہ جب نبی کی جان بچانی ہو تو رو کر مخبری نہیں کیا کر سلامت و آباد و شاہد آل محمد آپ کو سلامت لنعیہ کسے اسماعیل کو اسماعیل کیا لگنا تھا ابراہیم کو بیٹا اور پھر اللہ نے انعام کیا دیا بائید اطلاع ابراہیم اربوہو بقلمات فأتمہن قالا انی جائلوکا لن ناس امامو ہم تجھے انسانوں کا امام بناتے کب بنا ابراہیم امام جب بیٹا لیٹایا شیعہ پاگل نہیں جب بام دھماکوں کے بعد بھی علی کو نہیں چھوڑتے ہمیں قرآن نے سمجھایا ہے کہ امامت بیٹے دینے سے ملتی ہے بیٹیاں دینے سے نہیں ملتی ہے میری جرریت میں امامت رفت ابراہیم نے اپنی جرریت کے لیے دو چیزیں مانگی وبعث فیهم رسولر من عرف اسیم یدلو علیہم آیاته و یزکیهم و یعلموهم والکتاب والحکمہ میری جرریت میں ایک رسول بھیج میری جرریت میں امامت بھیج بڑا صاحب تہذیب شہر ہے میں اس لیے بڑی ذمہ داری سے فکرہ دوں ابراہیم نے اپنی اولاد کے لیے دو چیزیں مانگی نبوت اور امامت قرآن میں ختم نبوت کی آیت ہے ختم امامت کی آیت نہیں ہے ابراہیم کی ناصل میں نبوت بھی ہوگی اور امامت بھی دو بیٹے ابراہیم اسماعیل اور اسحاق اسحاق موجزے سے پیدا ہوں فرشتے آئے یہ جو کہتے ہیں کہ ہم جیسے ہیں آل محمد ان سے پوچھو کہ جب اسحاق کی ولادت ہوئی اس وقت ابراہیم کی عمر کتنی تھی ایک سو دس سال اور سارا بی بی کی عمر تھی نبوے سال فرشتوں نے آ کر اطلاع دی قرآن پہ پابندی تو نہیں لگ سکتے کہ بیٹا مبارک نبی کی اچھی بیوی ہش پڑی سارا نبی کی اچھی بیوی تھی ہش پڑی میرے بیٹا ہوگا میرا شوہر پوڑا ہو گیا ہے اور میں آ کر رہا ہوں ادھر نبی کی بیوی اچھی بیوی میں جان گئے یہ فکرہ دوہر آگئے گئے نبی کی اچھی بیوی تانزمہ ہسی اسے جلال آگئے آیت آگئے اتاجبینہ من عمر اللہ تو اللہ کے عمر پر تاجب کرتی ہے عقل نہ ہو تو سمجھائیں کیسے عقل ہو تو سمجھنے کے لیے یہی فکرہ کافی ہے جو نبی کی اچھی بیوی کا اللہ کے عمر پر ہسنا برداز نہیں کرتا وہ نبی کی کسی بیوی کی اولی العمر سے جنگ کیسے برداز کرتا ہے خالی عمر پر ہسی اسحاق آگیا اسمائیل آگئے اسحاق کی نسل میں بھی عزت معاب چیزیں اسمائیل کی نسل میں بھی عزت معاب چیزیں ایک گھر ایک گھر اللہ نے ادھر رکھا ایک گھر ادھر اپنا گھر اسحاق کی نسل میں بھی اللہ کا ایک گھر اسمائیل کی نسل میں بھی اللہ کا ایک گھر اسحاق کی نسل میں ہے بیت المقدس اسمائیل کی نسل میں ہے بیت اللہ اس بیت اللہ پر پہلے چادر نہیں ہوتی تھی یہ عام ہوتا تھا جیسے گھر سارے ہوتے ہیں واقعہ یہ ہوا کہ کچھ زبار آئے ان زباروں نے نبی کا دروازہ گھٹ گھٹ آیا اندر نبی تھا نہیں وہ نے پوچھا اللہ میاں کا گھر کون سا ہے نبی کی بیوی کو موقع مناسب لگا اس نے اپنے بھائی کے گھر کی طرف اشارہ گئے کیونکہ بیوی سمجھتی تھی وہ بھی پتھروں سے بنا ہے یہ بھی پتھروں سے بنا ہے کچھ فارق نہیں ان دونوں میں اسے یہ سمجھ نہ آئی کہ بندوں کا بنایا ہوا اور ہوتا ہے اللہ کا بنایا ہوتا ہے کچھ لوگ شرف ہستے ہیں مدہ نہیں آتا مجلس سننے کا یہ مجلب نہیں اگر بات سمجھ میں آئے تو زبان سے بولو اس طرح سے نہیں اس نے پتہ نہ چلا کہ بندوں کا بنایا ہوا اور ہوتا ہے اللہ کا بنایا ہوا اور ہوتا ہے حضرت اسمائیل گھبرائے پریشان ہوئے پریشانوں نے کے بعد اپنی بیوی کو آکے کہا تُو نے یہ کیا ظلم کیا تُو نے اپنے بھائی کے گھر کا تواف کرا دیا کیا تُو یہ نہیں سمجھتی کہ اللہ کا بنایا ہوا گھر اور ہے بندوں کا بنایا ہوا گھر اور ہے اسمائیل خانے کعبہ کی ٹیک لگا پریشان بیٹھا تھا معبود کیا کروں اللہ کی آبادہ یہ اسمائیل گھبراؤ اپنی ماں حاجرہ کی چادر اٹھا کیونکہ نبی کے گھر میں آنے والی عزت ماں بھی بھی وہی ہوتی ہے جو معصوم کی ماں بڑھ چکی ہو تو جا اپنی ماں حاجرہ کی چادر اٹھا حاجرہ معصوم کی ماں ہے تو اس کی چادر اٹھا اور اپنی ماں کی چادر کو میرے گھر کے اوپر ڈال دے میں قیامت تک اصور بنا دوں گا جو چادر کے باہر ہیں وہ بندوں کے بنائے ہوئے ہیں جو چادر کے نیچے ہیں وہ اللہ کے بنائے ہوا ہے محمد مصطفیٰ کے گھر میں بھی بنا رش ہو گیا تھا پتہ نہیں جلدہ تھا یہاں والے کون ہے وہاں والے کون ہے وہاں حاجرہ کی چادر دی یہاں چادر باگی کون ہے وہاں جناب حاجرہ کی چادر ڈالی گئی یہاں جناب حاجرہ کی چادر ڈالی گئی تاکہ پتہ چلے جو چادر کے باہر ہیں وہ حرم ہیں جو چادر کے اندر ہیں وہ بیت ہے رسول کے گھر میں بھی جو چادر سے باہر ہیں وہ حرم ہیں جو چادر کے اندر ہیں وہ اہلِ بیت ہیں چادر ہوتی اسی پہ ہے جو اس کی طرف سے ہو اس لئے مولوی کو بغیر چادر والے گھوڑے پر اعتراض نہیں کتابیں اور بھی ہوتی ہیں لیکن جو بندوں نے لکھی ہیں وہ غلاف کے بغیر جو چوپو شال اللہ کرے کے دیں قرآن ڈٹھو ہوئے ہوئے جو خدا والی ہوتی ہے وہ چادر کے اندر ایک بطول اللہ نے اس حاق کی ناصل میں رکھی اس کا نام ہے جناب مریم ایک بطول اللہ نے اسماعیل کی ناصل میں رکھی اس کا نام ہے جناب زہراہ اس مریم کی شان یہ ہے کہ حضرت زکریہ نے پرورش کی اور گھر میں اندر بٹھا کے باہر سے ڈالہ لگا کے مزدوری ڈھونڈنے کے لئے گئے تین دن تک اللہ کا نبی زکریہ نوکری ڈھونڈا رہا مزدوری ڈھونڈا رہا تاکہ کچھ ملے کچھ کھانے کی چیزیں لے کر جائے تھکا ہارا زکریہ خالی ہاتھ گھر واپس گیا باہر سے ڈالہ کھولا کنڈی کھولی دروازہ کھولا دیکھا مریم کے سامنے کھانے پڑے ہوئے ہیں حیران ہو کے زکریہ نے پوچھا مریم یہ بے موسمے پھل کہاں سے آئے یہ کھانے کہاں سے آئے باہر سے اندر آیا کوئی نہیں تُو اندر سے باہر گئی کوئی نہیں باہر تالہ لگا ہوا تھا چابی میرے پاس تھی یہ کھانا کہاں سے آیا بڑے ناز سے مریم کا جواب آیا اس نے بھیجا ہے اس نے بھیجا ہے مجھے دونوں بطولوں کی عزت کا فرق مریم بطول ہے لیکن عرش کھانے منگوا کر پل دی رہی ہے فاطمہ بھی بطول ہے لیکن عرش میں کھانے بھیجوا کر پال دی رہی مریم کھانے منگوا کر مریم کھانے بھیجوا کر ایک موسیٰ ادھر مسیل موسیٰ ادھر ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا جیسا فران کی طرف بھیجا تھا یعنی مصطفیٰ موسیٰ جیسا موسیٰ کے نام میں بھی چار حرف ایک غائب پانچوں محمد کے نام میں بھی چار ظاہر ایک چھپی ہوئی میم موسیٰ نے حجرت کی مدائن چلا گیا مصطفیٰ نے حجرت کی مدینے چلا گیا مصطفیٰ نے حجرت کی مدینے چلا گیا اس جھنگ سے لے کے میدان قیامت تک ذمہ دار ہو موسیٰ کے دشمن تین تھے مہیر 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 ذمہ داری سے فکرہ نہیں پانا موسیٰ کے دشمن تین تھے فیرون حکومت والا حامان لمبے قاد والا قارون پیسے والا میرا ایک لقش کوئی ثابت کریں میں اپنا قتل معاف کر دوں گا پہلا فیرون تھا اس کے باس تخت تھا دوسرا حامان تھا اس کا قد لمبا تھا تیسرا قارون تھا اس کی دولت مشہور تھی موسیٰ کے بچانے والے بارہ تھے موسیٰ کی بیدی نے موسیٰ کے جانشین سے ذرافے بیت کے جنگ لڑی تھی اس کا نام تھا موسیٰ سفورا یہ ذرافے بیت خیائی تھی جناب یوشب نون سے اس نے جنگ لڑی تھی قیامت والدن موسیٰ صفحات ہی نہیں کرے چھپ کر کے سننا اتنا بڑا جرم ہے نبی کے وزیر سے جنگ کرنا کہ سفورا کسی چھوٹے موٹے خاندان کی عورت نہیں شعب نبی کی بیٹی ہے لیکن جرم ہے نبی کے وزیر سے لڑنا صدا اتنی بڑی ہے کہ بے شک نبی کی بیٹی ہے لیکن قیامت والدن موسیٰ مو نہیں لگائے گا تو جب نبی کے وزیر سے لڑنے والی نبی کی بیٹی کو معافی نہیں تو امتی کی بیٹی کیا کہا دیگا موسیقی